بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے عشرہ ذو الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے یوم عرفہ یعنی نو ذو الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قربانی زبا کرتے وقت موجود رہو کیونکہ پہلا کترہ خون گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے ماہِ ذو الحجہ کی دو خصوصی عبادتیں حج اور دوسری قربانی ہے ارشاد باری طالعہ ہے قسم ہے فجر کے وقت کی اور دس راتوں کی اور جفت کی اور تاک کی فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے اس لئے اس کی قسم کھائی گئی ہے بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص دس ذو الحجہ کی صبح مراد لی ہے اور دس راتوں سے مراد ذو الحجہ کے مہینے کی پہلی دس راتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے اور اس میں عبادت کا بہت ثواب ہے جفت سے مراد دس ذو الحجہ کا دن اور تاک سے مراد عرفے کا دن ہے جو نو ذو الحجہ کو آتا ہے ان ایام کی قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل اشرہ ذو الحجہ کے دوران کیے جانے والے نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں یعنی اشرہ ذو الحجہ فضیلت میں دیگر سب ایام میں سب سے آگے ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے ہاں جس شخص نے اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی جان اور اپنے مال کو ہلاکت اور خطرے کی جگہ ڈال دیا پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اشرہ ذو الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے عرفہ کے دن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ یعنی نوز الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے علماء نے فرمایا کہ بکر عید کے دس دن رمضان کے آخری دس دن سے افضل ہے اور رمضان کی آخری دس راتیں بکر عید کی اول کی دس راتوں سے افضل ہے مطلب ہے خواہ رمضان کا آخری اشرہ ہو خواہز الحجہ کے اول کے دس دن ان سب میں بہت زیادہ عبادت کی جائے راتوں اور دنوں کی فضیلت تو اسی طرح ہے جیسے ابھی بیان ہوئی لیکن عبادت رات دن کرنی چاہیے کیونکہ ان دونوں اشروں کی ہر گھڑی مبارک ہے عید کی راتوں میں عبادت کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عیدین عید الفطر اور عید الازحہ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت کی تو اس کا دل اس قیامت کے ہولناک دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل خوف و حراس اور گھبراہت کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے یعنی فتنہ فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے اس کا دل زندہ رہے گا ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ جو شخص پانچ راتوں میں عبادت کے لئے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی ایک آٹھ ذلحجہ کی رات دو نو ذلحجہ کی رات تین دس ذلحجہ کی رات چار عید الفطر کی رات پانچ شبے برات پندرہ شعبان کی رات لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت میں مشکول رہے ذکر تلاوت تسبیحات اور استغفار کا احتمام کرے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اگر زیادہ عبادت کا موقع نہ ملے تو مغرب عشاء اور فجر کی نماز اپنے اپنے وقت پر پڑے اور درمیان میں کوئی گناہ نہ کرے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے شکریہ